اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک بھی کروا دیا ہے اور دو بھی کروا دیا ہے اس وقت ہم سوال نمبر تین آپ کو کروا رہے ہیں اور سوال نمبر تین یہ مقالمات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں دو مقالمات تو پیپر میں آتے ہیں جن میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے اور یہ بک میں جو ہے تیس مقالمات ہیں لیکن میں آپ کو چھے جو موسٹ امپورٹن مقالمات ہیں وہ کرواؤں گا تو یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں گا اس میں ایک مقالمہ ہم پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے امید ہے آپ کی بہت ساری جو ہے اس سے ہیلپ ہو جائے گی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ادھر سسادسہ آشارہ سولوان سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمت آمین ریسپورانٹ یا تعام گاہ میں عبداللہ آصفہ لحاظت تاج خیر یا سالے عبداللہ اے سالے اس تاخیر پر ماذرت سالے ربعہ ساعتیں سالے پندرہ منٹ چوتھائی گھنٹہ عبداللہ المکانو مزدخل من حل نطلبو عشاء الان عبداللہ رش والا علاقہ ہے کیا اب ہم شام کا کھانا مگوالیں سالے نعم انا فی انتظارکا سالے جی ہاں میں آپ کی انتظار میں ہوں عبداللہ ما رعیوکا فی ساما کی لیلہ تا عبداللہ آج رات مچھلی کے بارے میں کیا خیال ہے سالے ساماکن مکلیون ام مشویون سالے فرائی مچھلی یا روست مچھلی عبداللہ عبداللہ افضل ساماکل مشوییس مشوییس ساماکل مشوییو اپلی تی عبداللہ میں روست مچھلی کو ترجیح دیتا ہوں روست مچھلی میرا پسندی تا کھانا ہے سالے جمیلون اما انا فاہ فضی لساماکل مکلی جا سالے ٹھیک ہے لیکن میں تو فرائی مچھلی زیادہ پسند کرتا ہوں عبداللہ ازن الاشاو ساماکن لیلہ تا عبداللہ تو پھر آج رات کا کھانا مچھلی تھیرا سالے مازات تریدو ایزن مأسا مک سالے مچھلی کے ساتھ اور کیا پسند کریں گے عبداللہ سلطتن عبداللہ سلط سالے الاتشربو کعوتن عربیتن بعد الاشا سالے کیا آپ رات کے کھانے کے بعد عربی کافی نہیں پییں گے عبداللہ بلا سعشرب کعوتن عربیتن مأسو کرا عبداللہ ہاں کیوں نہیں میں چینی ملا عربی کہوہ ضرور پیوں گا سالے واہ ہوا کذا علی کا سالے ایسے ہی ہوگا تو سٹوڈنٹس ہم نے ترجمہ اس کا پڑھا ہے ابھی ہم اس کے معنی کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ترجمہ آسانی سے یاد کرنے کے لیے معنی کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسافہ افسوس مازرد ربعن چوتھائی حصہ مزداخمون پورہجون رشوالا سامکن مچھلی مکلیجن تلی ہوئی مشویجن روست یبھونی ہوئی افزلو میں ترجیح دیتا ہوں زیادہ پسند کرتا ہوں مفضلتن پسندیدا اکلتی میرا کھانا سلطہ سلاد اس سکرا شکر شکر یچینی سٹوڈنٹس سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ اگر عربی پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ عربی پڑھنا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اردو اور انگلیش پڑھنے والی لوگ ہیں تو عربی سے ہمارا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے صحیح جو ہے اس کو تلفظ اور ہجوں کے ساتھ پڑھنا اور صحیح ایک جو لہج ہے عربی کا اس کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی پروفیشنل ہی ہو جو پڑھ سکتا ہے تو آپ لوگوں تک میرا مقصد تھا ایک چیز پہنچانا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عربی آپشنل کی پیپر میں کون کون سے سوال آتے ہیں اور یہ کہاں سے بک میں ملیں گے تو دیکھئے گا نیکسٹ ویڈیو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ مقالمہ پڑھیں گے یہ ہمارا تیسرا مقالمہ تھا تین مقالمہ ہم نے عربی کے اور پڑھنے ہیں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ